بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سب خبریں ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا يُحِيطُ عِلْمُنَا بِأَنبَائِكُمْ وَلَا يَعْزَبُ عَنَّا شَيْءٌ مِّنْ اَخْبَارِكُمْ بِحَارُ الْأَنوَاد جِلْتِرِ پَنْ صَفَحَىٰ ایک سو پچھتر امام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری ساری کی ساری خبریں رکھتے ہیں اور تمہاری کوئی بھی چیز ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے امام نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ہم پردہ غیب میں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں تمہاری خبر نہیں بلکہ ہم تمہاری پل پل کی خبر رکھتے ہیں کوئی بھی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے ہمیں پوری دنیا کی خبر ہے اور غیبت کا بھی یہ معنی نہیں کہ امام ہم سے دور ہیں بلکہ صرف ہم امام کو نہیں پہچان سکتے ہو سکتا ہے کہ امام ہمارے ہی درمیان ہو لیکن امام کی زیارت نصیب والوں اور صاحب کردار کو ہوا کرتی ہے لیکن امام کو ہمارے ہر عمل کی خبر پہنچا کرتے ہیں چاہے ہم اچھا عمل کریں یا برا عمل کریں نیک کام کریں یا برے کام کریں واجبات کو انجام دیں یا ہم محرمات کو انجام دیں امام کو ہمارے تمام عمال کی خبر ہوتی ہے یہاں تک کہ ہم جو امام کی یا اہل بیت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو تحفے پیش کرتے ہیں جو ہم نظر نیاز کرتے ہیں جو بھی عمل کرتے ہیں امام کو اس میں بھی پوری تفصیل سے خبر ہوتی ہے کہ ہم نے کتنے خلوص سے کتنے حق حلال سے یا کتنا تین پانچ کر کے اس کو انجام دیا ہے لہٰذا ہمیں اپنے ہر عمل میں اس بات کو ملہوز خاطر رکھنا ہوگا کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہم کسی سے بھی چھپا لے لیکن نہیں ہم خدا سے چھپا سکتے ہیں نہیں اپنے وقت کے امام سے چھپا سکتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام اس طرح کا ہو اتنا مخلص اور پاک اور صاف ہو کہ امام وقت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کر سکے